اسلام علیکم دوستو آج انشاءاللہ اس وقت سلسلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے قرآن مجید کی سات منزلوں کے مطلق ان مناظر کی کیا حکمت ہے اور ان مناظر میں کون کون سی صورتیں شامل ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی تقسیم کے لحاظ سے قرآن کی کل آیات 6236 ہیں قرآن کی صورتیں 114 ہیں قرآن کی رکوعات کی تعداد 58 ہیں اور اس کے علاوہ پارے 30 ہیں رکوع اور پارے کی تقسیم کے علاوہ قرآن کی ایک اور تقسیم ہمیں حزب یا منزل کی ملتی ہے حزب کی جمعہ احضاب ہوتی ہے اور منزل کی جمعہ منازل ہوتی ہے دورے صحابہ میں ہمیں حزب ملتا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنوہ اجمعین کا معمول تھا کہ تحجد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ہفتے میں ایک بار قرآن کو ختم کیا کرتے تھے اس مقصد کے لیے روز مرہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی گئی تھی کہا جاتا تھا سیدنا عوث بن حزیفہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ نے قرآن کے کتنے حزب بنائی ہوئے ہیں انہوں نے جواد دیا کہ سات احضاب ہیں یہاں پہ بہت خوبصورت چیز نوٹ کر لیجئے کہ ان سات احضاب کے جو صورتیں ہیں اور ان کی جو ترتیب ہیں یہ بہت خوبصورت انداز میں ہیں یہ جو صورتوں کی تعداد ہے اس میں خاص حسن ترتیب پائے جاتا ہے یعنی پہلی منزل میں تین صورتیں ہیں دوسری منزل میں پانچ صورتیں ہیں تیسری منزل میں سات صورتیں ہیں چوتھی منزل میں نو صورتیں ہیں پانچوی منزل میں گیارہ صورتیں ہیں چھٹی منزل میں تیرہ صورتیں ہیں اور ساتوی منزل میں پینسٹھ صورتیں ہیں اگر اب غور سے دیکھیں تو یہ تمام صورتیں اوٹ نمبروں میں آتی ہیں 3, 5, 7, 9, 11, 13 اور پھر 13 کا ملٹی پلس 65 تو یہ بہت خوبصورت انورس پیرامیٹ بنتا ہے یہ نوٹ کر لیجی کہ یہ جو قرآن کے مناظر کی صورتوں کی تقسیم ہے یہ ہفتے کے سات دنوں کے حساب سے کی گئی ہے تاکہ اگر کوئی شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا چاہے تو وہ ہر روز ایک منزل یا حضر کی تلاوت کر لیں صحابہ کرامے سے اکثر حضرات نے رات کے نوافل میں تلاوت کا یہی معمول اپنا رکھا تھا پہلی منزل جو ہے وہ صورت الباقرہ سے شروع ہوتی ہے اور صورت نساء تک جاتی ہے اس میں ٹوٹل تین صورتیں ہیں دوسری منزل صور مائدہ سے شروع ہو کے صور توبہ تک ہے اس میں پانچ صورتیں ہیں تیسری منزل صور یونس سے لے کے صور نحل تک ہے اس میں ساتھ صورتیں ہیں چوتھی منزل صور بنی اسرائیل سے لے کے صور فرقان تک ہے اس میں نو صورتیں ہیں پانچے منزل صور شعورات سے لے کے صور یاسین تک ہے اس میں گیارہ صورتیں ہیں چھٹی منزل صور سا فات سے لے کے صور حجرات تک ہے اس میں تیرہ صورتیں ہیں اور آخری منزل سورہ قاف سے لے کے سورہ ناس تک ہے اس میں 65 صورتیں ہیں یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ جو آخری منزل ہے اس کو حضب مفصل بھی کہا جاتا ہے سب سے زیادہ قرآن کی صورتیں اسی منزل میں ہیں یہاں پہ اپنی کوئی چیز نوٹ کی ہوگی کہ سورت الفاتحہ کو کسی بھی منزل کا حصہ نہیں مانا جاتا کیونکہ سورت الفاتحہ ایک طریقے سے قرآن کا مقدمہ ہے سورت الفاتحہ کو ام القرآن یا اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم کیا یہ سورتیں اور منازل کی جو ترطیب ہے مقدار یہ برابر ہے ہرگز نہیں یہ ایک ہی مقدار میں سورتوں کی تعداد منازل کے اندر تقسیم نہیں ہے لیکن کوشش کی گئی ہے کہ تقریبا کم و بیش ایگریگیٹ کے حساب سے ایوریج کے لحاظ سے منازل ایک ہی مقدار کی ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو منازل کی تقسیم ہے یہ خالصتاً سورتوں کے حساب سے کی گئی ہے اس میں صرف مقدار برابر کرنے کے لیے سورتوں کو تقسیم نہیں کیا گیا جیسا کہ پاروں کی تقسیم کے اندر کیا گیا ہے اب ایک سوال ہے کہ کس منزل کا آغاز کس سورت سے ہوتا ہے ہم اس بات کو کیسے یاد کرے ہیں اور یہ ایک بڑا کومن کوئشن ہوتا ہے کہ سات منزلیں ہیں تو کس منزل کا آغاز کس سورت سے ہو رہا ہے میں آپ کو ایک بہت ہی آسان شارٹ کٹ بتاتا ہوں جس سے آپ بہ آسانی اس چیز کو یاد کر لیں گے سمجھ لیں گے کہ قرآن کی کس منزل کا آغاز کس سورت سے ہوتا ہے ایک لفظ نوٹ کر لیجئے بمی شوق اس کے اندر الفابیٹس ہیں با میم یا شین باقاف یہ بمی شوق آپ نے یاد کر لیا اب اس کی مدد سے آپ قرآن کی کس منزل کا آغاز کس سورت سے ہوتا ہے اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں قرآن کی پہلی منزل سورت الباقرہ سے ہوتی ہے جس کا پہلا الفابیٹ با ہے دوسری منزل مائدہ مین تیسری منزل یونس یا چوتھی منزل بنی اسرائیل با پانچی منزل شعرہ شین چھٹی منزل سا فات واؤ اور ساتھی منزل کاف کاف الفابیٹ سے آتا ہے الحمدللہ اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی سے قرآن مجید کی تمام منازل کی سورتوں کا آغاز جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں الحمدللہ آج ہم نے قرآن مجید کی سات منازل کے مطالق اور ان کی حکمت کے مطالق تفصیل سے سیکھا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اللہ سے دعا کرنا ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدک نحشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ